تو گائز آج ہم لوگ کھیلنے والے ہیں جی ٹی اے فائی فیر انتظار ختم ہوا کافی ٹائم سے میں ٹرائے کر رہا تھا اور میں نے پی سی بھی لے لیا تھا قریب دس بارہ دن پہلے اور اب جا کے ٹائم ملا ہے کہ میں گیم پلے ریکارڈ کروں آہ بائی دے ویار کہنا یہ تھا کہ ابھی مجھے اچھے سے گیم کھیلنا نہیں آتا تو تھوڑا سا آٹ جسٹ کر لینا کیونکہ میں میں خود ابھی سیکھ رہا ہوں کہ جی ٹی اے فائی ایک چلی میں کھیلنا کیسے کیونکہ میں نے پہلے کبھی جیسے جی ٹی اگر ایسا کچھ اتنا کھیلہ نہیں ہے تو یہاں پہ اپنے پاس ایک مشن ہے تو ابھی اپن وائی کمپلیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جانا میں ایک لڑکی سے ملنے پتہ نہیں کیا کچھ سینے آگے جا کے میں پتہ چلے کا تو فیلحال تو یہ یہ کیوں گاڑی کو سائے دے رہا فیلحال تو یہ ٹیڑی میڈی سرکوں سے میں اپنی مطلب گاڑی کو نکالتے ہوئے لے کے جارہاں وائٹ کلر کی اپنی گاڑی ہے بھائی مست سے رکھتی ہے تو یہی پہ ملے گی اپنے کو بندی جس سے میرے کو بات کرنی دوتری منٹ اند دیکھتے ہیں کی وہ کیا بولتی ہے فیلحال تو میں آ چکا ہوں اس سے ملنے کہاں یہ رہی تو یہ کرے گی بات اب اپنے فرینکلین سے اور پتہ نہیں کیا بول رہی ہے کچھ ٹھیک ہے نپٹ لینے دو اس کو آرام سے جو بھی نپٹی ہے اور فیلحال تو میں اس کو سکپ کرتا ہوں اپنے میشن پر فوکس کرتے ہیں توٹلی تو ابھی میرے کو یہ بول رہی ہے کہ اپنے کو نا ایک گاڑی کو ٹو کر کے لے کے آنا ہے تو اپنے کو پہلے ٹو ٹرک کے پاس جانا پڑے گا تو سب سے پہلے میرے کو ٹو ٹرک لینا ہے تو اس کو بیٹھا کے مطلب بندی کو بیٹھا کے میرے کو جانا ہے ٹو ٹرک کو لینے اس کے بعد میں ایک پرانی گاڑی کو ٹو کر کے لے کے آنا ٹھیک ہے تو اپن بیٹھ چکے ہیں اپنی گاڑی میں جس کی حالت تھوڑی سی خراب ہو چکی ہے اچھا اس کو بھی بیٹھا لیتے ہیں بیچاری کلی دول رہی ہے تو اس کو بھی بیٹھا لیا ہے گائیس اب چلیں گے ٹو ٹرک کو لانے سب سے پہلے تو یہاں پہ میپ میں دیکھ جائے گا کہ ٹو ٹرک کہاں پہ بلو والی لائن وہی پہ لے کے جاتی ہے تو پھر اپن چل دیا بھائی ڈومنک ہارگن کے جیسے گاڑی چلاتے ہوئے ایک دم گھوم گھوم کے تو باقی دیکھ لو کیسے ایک دم ڈرائگنگ سکل سے میری لوڈ ڈبب آپ ہے اتنے ایک بھی بورڈ نہیں چھوڑوں گا جتنے روڈ کے اوپر بورڈ ہے نا سارے توڑ دیا یہ دیکھو ڈریفٹ ماننے کا رولا ہائی رولا جہاں مانا ہے ڈریفٹ مان رہیں گے اب اپنا آرام سے کیونکہ جیٹے فائیب میں ڈریفٹ ماننے کا مجھے اب کسی کو نہ چھوڑیں گے فائنلی ہمیں یہاں پہ ٹو ٹرک مل گیا ہے تو اب اپنے کو کیا کرنا ہے اس میں جانا ہے اور وہ جو گاڑی مدب بیکار سی ہو گئی ہوگی جس کو ٹو کر کے لے کے آنا ہے تو اس کو لے کے آنا ہے تو فائنلی میں نے بندی کو بھی اس میں بٹھا لیا یعنی کہ اس لڑکی کو بھی اس میں بٹھا لیا ہے اب ہم جا رہے ہیں ایک دم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں پہ وہ گاڑی کھٹا رہا والی ہے پڑی ہوئی ہے کیونکہ ہم اس کو ٹو کر کے لے کے آئیں گے بھائی اس کو سرویس پہ دیں گے یا کیا اس سے چارج وغیرہ بھی تو لے نا پائیسار یہ میری ڈرائیونگ سکیز جتنے بھی راستے میں میرے کو بورڈ اور جتنے بھی خمبے ملنے سب کو میں ٹھوکتا ہوا چل رہا ہوں تاکی بھائی جوب ملے لانڈو کو دیکھو یا ابھی گاڑی خراب ہوئی تو مجھے جوب ملی ہے اب میں ٹرک لے کے جاؤں گا گاڑی کو لے کے آنگا تو پھر گراج والے کو جوب ملے گی یہ جو خمبے میں میں توڑ رہا ہوں نا یہ ٹوٹنے کا بھی فائدہ ہے مطلب لوگوں کو جوب ملے گی نیک ہم میں لگائیں گے مطلب ورکر آئیں گے تو میں لوگوں کو جوب دے رہا ہوں مطلب یہ بڑیاں کام کر رہا ہوں میں تو یہاں پہ میں نے فوکس کر کے دیکھا کیا ہے کہاں تو گاڑی اپنی اسی نام موڈ پہ کھڑی ہوئی ہے رائٹ سائٹ پہ تو اپن اس کو نام موڈ لیتے تو رش بڑا اتنا زیادہ پتہ نہیں کہاں سے اتنی گاڑیاں لے آتے ہیں لوگ تو فائنلی اپنے کو یہ گاڑی بگل میں کھڑی ہوئی مل گئی ہے تو اپن ایسا کرتے ہیں کہ اپن سب سے پہلے تو گاڑی سائٹ میں لگا لیتے ہیں لگا لیے کیونکہ ٹرائفیک بہت ہے بھائی چلان ملان سے ڈر لگتا ہے تو فران کر جائے گا فائدہ کوئی ہے نہیں تو ابھی اپن اس گاڑی کو ٹو کر لیتے ہیں تھوڑا سا پیچھے کر کے ہاں ٹین ٹین کی آواز آئے گی اپن کو بیک کرنے پر پوری تو ابھی اپن نے اس کو نا ٹیک دم باندھ لیا رسی سے ٹو کر لیا ہے مطلب اور اب اپن نا لال پیلی بتی جلاتے ہوئے مطلب پیلی بتیا چلاتے ہوئے کہ اپن ٹو کر کے لے کے جا رہے ہیں ابھی اپنے آگے پیچھے کوئی گاڑی والا ایسا رولا نہ جمائے کی اس کو پتا نہیں ہے نا کہ ہم لوگ سروس وغیر یہ کیا کر رہا ہے بیچ میں گاڑی لیا رہا ٹھوک رہا تھا مطلب کہیں سے بھی گاڑی لیا رہا ٹھوک رہا ہے مطلب کچھ اس کو اکل اکل بھائی کہاں سے چلانی گاڑی تو فیلحال تو میں ڈیوائڈر کے کنارے کنور سے بچا یہ یہ سمجھدار آدمی تھا اس نے جیسے کی دیکھا میں میں سامنے سے گاڑی لے کے آ رہا ہوں ٹو کر کے تو وہ اس نے بریک لگا لیا اور وہ رک گیا تو یہ بڑی آدمی تھا اور ابھی تو اپن جو ہے گاڑی کو رونگ سائٹ سے لے کے جا رہے تھے اب اپن سائی سائٹ میں ہے تو یہاں پہ اپنے کو اس مطلب گاڑی کو کھڑا کرنا ہے یہاں پہ پارکنگ والد جو سامنے ایریا وہاں پہ تو اپن یہاں پہ سب سے پہلے اس کو کھڑا کر دیتے ہیں تو بھائی صاحب میشن پاس ہو چکا ہے مست سا تو یہ میشن بہت ایزی تھا اور اب ابھی سٹارٹنگ ہے نیا ہے تو ایزی ایزی میشن مل رہے تو اپنے اس سے اترتے ہیں لڑکی بھی اپنے ساتھ ہی تھی تو وہ پہلے اتر کی بھائی لڑکیں بہت ہو شیار ہوتی ہیں پہلے اتر جاتی ہیں تو اب اپنے کو یہ نیا میشن دے گی پتہ نہ کیا یہ یہ کرنا چاہتے چلو اپنے اس کو فالو کرتے کیونکہ مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہ بھائی اپنے کو میشن کیا ملنے مالا تو اپنے اس کو فالو کرتے ہیں بہت دیر میں نے قریب کرے بھی اس کے پیچھے دو تین گھنٹے برباد کر دی ہے میں اس کو فالو کرتے کرتے بھائی یہ کہاں جا رہی یہ کہاں نہیں جا رہی ہی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ایسے پورا یار اس کو پتہ نہیں کیا نہ سے ہوئے تھے یہ پورے بھر میں بھاگی بھاگی سے ہی فر رہی تھی اس کو پتہ ہی نہیں کیا پھر میرے کو لگا کہ شاید یہ مجھے میری گاڑی کے پاس لے کے آنا چاہتی ہے تو بھائی وہ میرے کو پھر میری گاڑی کے پاس تک چھوڑ کے گئی تو فائنلی رات ہو چکی کافی زیادہ اپنے کو اب نکلنا ہے بھائی نیکسٹ میشن کے لیے تو اس کے پہلے پن کو یہاں سے نکلنا پڑے گا تو لائٹ میں سٹ کر لیتا ہوں ہاں اتنی لائٹ کافی ہے کیونکہ بھائی اندھیرہ بہت زیادہ ہے کھل جا سنسو بہت سائی بات میری مانتے پتہ جی ڈے فائی والے بھی تو اپن رات کا ٹائم تھا بھائی کچھ دس بس بج رہے تھے بھائی گان جا بان جا فرکنے کی تیاری میں تھا تو تمہارا بھائی بننا تھا سیلی مون بھائی تو تمہارے بھائی میں نے چاڑا دی گاڑیا ڈیوائیڈر کے اوپر سے بچ گئی اور بھائی ڈریفٹ مانے کے چکر بچ گئے میں اس کو ٹھوک گیتا بھی تو فیلحال تو یار سیلی مون بھائی کی طرح میں بننے کا ٹرائے کر رہا تھا میں نے ایک پیچھے والی اپنی ریڈ لائٹ بھی اڑا دی بریک لائٹ والی تو بچی صرف ایک لائٹ ہے بس بھائی بیر بیر بار آ چکا ہے اپن یہاں سے ایک آدھی بوتل لینے کا ٹرائے کرتے ہیں فیلحال میرا گھر آ چکا ہے بیر بار کے بلکل سامنے تو اس لونڈے کے میں نے ابھی بچتے بچتے ٹھوک دیا تھا تو میرے سے غصہ ہوگی میرے کو مارنے کے لئے رہا ہے آرہ بھائی بس یار بس مار مت میرے کو میں نے گلتی سے بس ڈریفٹ مانے کے چکر میں بچا تھا میرا اچھا کاسا موڈ خراب مت کر یار تو اگر یہ زیادہ پنگے لے گا تو تو میں اس کو گن نکال کے ٹھو ارے بس بس کر بس آرہ مار نہیں رہا اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ کی کچھ بھی کرو گے تم لوگ زیادہ پنگے لوگے تو گن نکال کے اڑا دوں گا بس میں چاہتا نہیں ہوں کی پنگے لوں فالتو کے تو صبح ہو چکی ہے ہر اپن گاں جاں گاں جاں گاں جاں گاں جاں گاں جاں جاتے کہیں چھپ جاتے آرام سے دیکھ لے گی فائدہ کیا بھی تو اپنے کونہ اس سے فالو چھپ جھپ جھپ کے اس کے پیچھے جانے کی کیونکہ اس نے وکانڈا فور ایور والا نیکلس پہنا بھائی یہ بن جائے گی تو ابھی جو ہے مشن مل گیا اپنے کو ابھی کہہ کرنا اپنے کو اس کے ساتھ لائمر کے ساتھ جانا ہے ایک مشن پہ اور یہ اس کا ڈوگی ہے پیرا سکو بی ٹائپ جو بھی اپن اس کا اس کا نام رکھ لیتے ہیں اور سکو بی میرے ایک بہت اچھے دوستے جن کے ڈوگی کا نام تو جانتے ہیں تو میں اس کا اس کا ڈوگی کا نام سکو بی رکھ لیتا ہوں تاکہ یہ ہو جائے تھوڑا سا تو بن ابھی جا رہے ہیں مشن کرنے کے لیے تو اس کو لے کے اور لیمر کو لے کے میرے کو جانا ہے ایک وین میں ہاں یہ رہی وہ پین تو اپن پہلے ڈوگی کو بٹھائیں گے پہلے میں بیٹھ جاتا ہے وہ لیمر بٹھا لے گا اپنے کو بی کو تو بٹھا لیا ہے اس نے اپنے ڈوگی کو اب اپن جو ہے لیمر کے انتجار کرتے ہیں کہ وہ بیٹھ جائے آ کے ہاں کتنا سلو کام کرتا ہے یہ بندہ اس کو کھانا وانا دیتے نہیں پتہ ہیں جی ٹی اے والے پتہ نہ کرتے ہیں تو پھر حال ابھی اپن نے لیمر کو بھی بٹھا لیا اب اپن جو چل رہے ہیں ایک دم میشن کے لیے تیار ہے بھائی تو وائن وڈ والے پر چل رہے ہیں دیکھو ایک بندہ ہے یار پتہ نہیں کیا اس کیا ہے کرائیم کرو مجھے پتہ نہیں اس کی پچھلی ہسٹری پر اپنے کو نہ اسے ڈھونڈا اسے پکڑ کے نہ اس کو جمانت بھی نہیں کرانی مطلب اس کو ڈھونڈ کے اس کو پکڑ کے دینا ہے سرکار کو مطلب اسے بند کر کے لے کے جانا یار ایسا کچھ مشن ہے شاید سے تو جس کسی نے پہلے یہ والا مشن کھیل کے رکھا ہے اس کو اگر اچھے سے پتہ ارے کتنی مددی سکل سے میری ڈرائیونگ کی تو جس کسی نے یہ والا مشن پہلے کھیل کے رکھا ہے وہ بتائے میرے کو اینڈ ابھی میرے جیادہ اچھی کچھ ریکارڈنگ والی سیٹنگس نہیں ہیں تو ویڈیو اتنا اچھا کلیر نہیں دکھ رہا ہوگا شاید سے باقی کیسی کیسا لگ رہا ہے یہ میں کو پلیز کمنٹ میں کر کے بتا دیں میرے حساب سے تو ایوریس سے کم ہے کیونکہ میں نے ابھی او بیس کی خاص مطلب خاص کچھ سیٹنگس وغیرہ کری نہیں ہے نام کو کچھ جیادہ پتا ہے باقی دیکھتے ہیں اپن تھوڑا تھوڑا کر کے سکھیں گے نا تو ابھی اپنوں اس بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں ارے کیا تنا مطلب بھائی میں نے دو دین ابھی مطلب پرفیکٹ پرفیکٹ مطلب کلوز گولز نکالے تھے اس گار کے ساتھ لیکن میرے کو لگتا ہے ابھی اور سیکھنا پڑے گا تو فائنلی اپن پہنچنے والے ہیں یلو یلو ڈوٹ آنے والے پہنچنے والے بس ایک ایک دو منٹ اور لگے گا پہنچتے پہنچتے تو فٹا فٹ سپیڈ بڑھاتے ہیں گاڑے کی ہے نکلنے کا ٹرائے کرتے ہیں یہاں پہ ہے اپن یہی پہ ملے گا وہ لونڈا اچھا تو اس کا بہا فرنٹ آج اور یہ رکھ 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 مو باندھ لو مو باندھ لو مو باندھ لو بھائی فٹا فٹ نہیں پہچان لیں گے لونڈے فائدہ کوئی ہے نہیں پھر اپن پکڑیں گے کیسے یار تو فیلحال اپنے کپڑا پڑا لگا لیا مو کے اوپر مزا رومال بالی اگرم گینگسٹر لوگ میں آ چکے اب ان لوگ کو اپن پکڑیں گے کیونکہ وہ لوگ کو پتہ لگ گیا کہ ہم لوگ ان کا پیچھے ہیں تو پھر وہ لوگ بھگ گئے اب ایسا ہے لائمر تو پہلے بیٹھ چکا ہے بھائی آپ اپنی جلدی ہے پٹا پٹ بیٹھو اور یہ لائمر بکھ چھو دی بہت کرتا ہے پتہ نہیں کیا فکر فکر بھولتے رہتا ہے بہت مطلب ہوتا ہے اس کے اوپر تو اپنے کو نایے ریڈ والے ڈرٹ کو فالو کرنا ہے بسکلی وہ ریڈ والا ڈرٹ یا جو ہے وہ بندہ ہی ہے تو گھاری اپنی سمن ایک سو بیس کی سپید پر جائے گی یہ بندہ جو بائک والا ہے اپنے کوششی کو پکڑنا ہے بھکتے بے جا رہا ہے اتنی سپیڈ میں تو اپن تو فیلال اور اس کے پیچھے ہی ہیں جو لیفت نکل گیا تھوڑا سا آگے نکل گیا میں تھوڑا سا آگے نکل گیا یہ مجھ سے تو پھٹا 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 یہاں سے ٹرنے لیتے تھوڑا سا شارٹ کٹ ہے وہ آگے والی گلی سے نکل گیا نا تو اپن یہ شارٹ کٹ سے جائیں گے تاکہ اس کو جلدی پکڑ پائیں ورنہ وہ پھر رام مطلب نکلی جارے کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں میں مطلب بیار کبھی تو لیفٹ ٹائم پہ لے لیا کرو میں تو صحیح رہے لگا گا تو فیلحال اپن تھوڑا سا آگے پہنچا ہیں اور یہی پہ وہ بندہ رکا ہوا ہے کہیں نہ کہیں پہ اس کی گاڑی ٹھوکی ہے ایسا لگا رہا ہے ایکس ایکسیڈن ٹائپ سین کچھ ہوا تو اپن نے اس کو سکو بھی کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ جلدی پتہ لگا لے یہ بائک ٹھوک گئی ہے اس بس والی کے ساتھ اچھو جتنی مدی بائک چلاتا تھا کہ بائک میں ٹھوک بس میں ٹھوک دیا اس نے تو بھائی ادھر ہی کئی الٹے پڑا ہوگا وہ میں اس کو گن نکال کے ڈھونتا ہوں کہیں پتہ ڈھونتا تھوڑی نا اپن تو میشن کمپلیٹ کر رہے تو پبلک کو ڈرانا بلکل بھی نہیں ہے تو بہن گن مگر اندر رکھ لیے بھی اپنا ڈاگی اس کو پیچھا پیچھا کر رہا ہے اپنے کو بس ڈاگی کو فالو کرنا ہے تاکہ وہ بھاگنا پائے تو اپنا ڈاگی جو ہے بھاگنی پارا بیچارہ توڑ کے ہم توڑ دیں گے چودہ کمپنیوں سے الگلگ کمپنیوں سے میں نے اپنے کندے کا انسورنس کرایا ہوا ہے کبھی تو دیا بننے کا فائدہ اٹھا ہوں گا نا بھائی تو یار یہاں پہ جو ہے یہ بندہ فٹا فٹ بھاگ رہا بھائی اتنی تیجی سے بھاگ رہا ہے مطلب میں پہنچ نہیں رہا ہوں تیجی سے وہ بھاگ رہا ہے اور میں فٹا فٹ ٹرائک ارے مو توڑ لیا کیا بتاؤ یہ اچھل بھی نہیں پاتا ڈھانک سے میں کیا بتاؤں اترتے ہی مو توڑا اس نے پہلے تو اپنا ارے ارے بس کی نیچے ارے سوری مطلب ٹرک کیا بھون رہا ہے میں ٹرین کے نیچے آگیا تھا مجھ سے زیادہ تو میرا ڈھوگی سمارٹ ہے بھائی وہ کبھی مطلب گلتی نہیں کرتا تو فیلحال تو میں دوسری والی سٹیشن پہ آ چکا ہوں اور میں سارے ڈبے کھول کھول کے دیکھ رہا ہوں کی وہ بندہ مطلب کی وہ جو بھاگا تھا نا ٹرین میں بیٹھ کے وہ گھایا کدھا رہے اور میرے کو مل نہیں رہا تھا بھائی میں نے تین چار ڈبے کھول کے دیکھے اور ایک اور یہ والا بھی کھول کے دیکھتا ہوں شاید اس سے اس میں مل جائے میرے کو وہ نسے پتے کرتا ہوا مل ج ہوں یہ بھی پورا پورا ڈبہ کھالی پڑیلا ہے یار تو اور اپنا آگے پیچھے سارے ڈبے چیک کر لیتے ہیں اپنا ڈوگی کدھر گیا اور اپنا کتو کدھر گیا بھائی سکو بھی کدھر گیا یہ کہاں ہے یار ادھر ہی ہاں ادھر ہے ادھر ہے اپنا ڈوگی ادھر ہے یہ کیا کر رہا ہے ابھی ابھی یہ کیا کر رہا ہے بھائی صاحب تمہیں کون سا کام دیا تھا تم کیا کام کرنے پھولے ہوئے مطلب کچھ بھی کر رہے بس اتر جایا بعد میں بعد میں بن ل سلمان خان باس 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 بنا چلو پیچھے میسن پر فوکس کرو یار یہ اپنے کام سے لگ گیا تھا بتاؤ مطلب جہاں دیکھی ناری وہیں کھڑے ہوگئے برمچالی جی کچھ بھی یار مطلب پہلے تو اس کو کام پر لگاتے ہیں یہ ڈھونڈے گا اپنا بھائی ارے اس کے چکر میں میں نے آدھے گھنٹے ویش کر دیا بھائی اگر اس نے پہلے یہ دیکھو ڈھونڈ لیا اس نے میں بتا رہو نا یہ بہت بہت مطلب اس کی ناکنا بہت زیادہ پاور فول ہے بھ مطلب سے ہی پتہ لگا لیتا ہے کہ لانڈا آکھے رہا ہے کدر اگر اتنی دیر سے اپنے کام پر نا فوکس کر رہا تھا نا تو اب تک میں نے اس لانڈے کو پکڑ لیا ہوتا تو بھائی فائنلی ارے اسی میں مل گیا ہے اور میں بولتا ہوں کہ جا مار دے اس بہو سڑی والے کو تو بھائی ابھی اپنے ڈوگی نہ دوڑا لیا تھا اس کو اور بس میں بچا لیتا ہو ورنہ مار مور ڈالے گا فائدہ کوئی ہے نہیں مطلب میرے ڈوگی کے اوپر کیس ہو جائے گا تو میں وہ چاہتا نہیں ہوں تو اپنے اس کو پکڑ کے اپنی بہن میں بیٹھائیں گے اپنی بہن میں بیٹھانے کے بعد نا بھائی اس کو لیے کے چھوڑ کے آئیں گے اس کو اس کے گھر مطلب جیل میں یار اور کہاں تو پن لیمبر تو پہلے بیٹھا ہوا ہے گاڑی میں اس کو گھنٹا فرنگ نہیں پڑتا کہ ہم کیسے لڑنے بندے سے پھلال وین یہی لے کے آیا تھا اس والے شیشن پہ اب ڈوگی کو بھی یہی بیٹھا دیتے ہیں تاکہ بھائی جو ہے یہ بھ ایک دم سے اور یہ جیڈے 5 کی یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے اور آگے ایسی اور بھی ویڈیوز آتی رہیں گی ویڈیو پسند آئی ہو یار تو پلیز لائک کرنا کچھ اور بات ہو من میں تو پلیز کمنٹ کر دینا سبسکرائب کر لو ملتے کونے ویڈیو